سب سے پہلے بات کریں گے براک ریسی کی جو اس وقت شہباز شریف صاحب کو نیب سے بچانے کے لیے کافی متحرک ہو چکی ہے کیونکہ نیب کے سامنے تین لوگوں نے بیان کلب بند کروایا تھے آشیانہ ہاؤزنگ سکیم میں اس میں سے ایک گواہ کو ٹرمنیٹ کر دیا گیا ایک اپنا استیفہ دے گیا اور ایک گواہ ایسا ہے جس کی تنخواہ کو روک لیا گیا ہے انہی میں سے ایک گواہ ہے جنید زیدی صاحب جو آشیانہ ہاؤزنگ سکیم کے سابق سٹیٹ منیجر ہیں انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے آئیے پہلے وہ دیکھنا میرا نام جنید زیدی ہے میں آشیانہ ہاؤزنگ میں منیجر سٹیٹ منیجمنٹ کے طور پر کام کرتا رہا ہوں آشیانہ ہاؤزنگ وہی کیس ہے جس میں شہباز شریف صاحب فسے ہوئے ہیں نیب میں اور اس کے اس میں تین اہم گواہ ہیں شفیق اجاز صاحب میں اور رانہ امیر حمزہ صاحب شفیق اجاز صاحب سی ایف او ہیں سارا فائننس کا ان کے پاس ریکارڈ ہے ان کو اتنا زیادہ پریشان کیا گیا کہ وہ ریزائن دے کے چلے گئے اس کے بعد ایک گواہ میں بچا مجھے انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا بغیر کسی وجہ کے مجھے ٹرمینیٹ کر دیا گیا مجھے بھی فارق کر دیا گیا ایک جو تیسرے گواہ ہے رانہ امیر حمزہ ان کی تین مہینے سے تنخواہ روکی ہوئی ہے جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ دباؤں میں ناس تیفہ دے رہے ہیں میرے ٹرمینیشن کے بعد اتنی زیادہ پرابلم ہوئی کہ اللیگل یہ بندے کو نکال دیا ہے تو اب کسی کو ٹرمینیٹ کرنا بھی اتنا آسان نہیں رہا اور یہ ساری کارروائی ہمارے ہاؤزنگ سیکٹری نسیم صادق صاحب کر رہے ہیں جو کہ مشہور ہے جن کا کہ یہ شہباز شریف کے بہت رائٹ ہینڈ رہے ہیں جب سے یہ ہاؤزنگ سیکٹری بنی ہیں انہوں نے آشیانہ ہاؤزنگ میں نیب کا کیس برباد کر کے رکھ دیا ہے یہ سمجھا جائے کہ اب شہباز شریف کو بچانے میں کوئی دیر نہیں ہے نیب جلدی ان کو کہ عدم ثبوت کی بنا پہ بری کر سکتی ہے ناظرین جنید زیدی صاحب کے جو کلمات ہیں وہ آپ نے سنے ہیں کہ ان پہ پریشر ڈالا گیا پریشر تو ڈالا گیا لیکن اس کے بعد انہیں بغیر وجہ کے ٹرمینیٹ کر دیا گیا دوسرے جو شفیق اجاز صاحب ہیں وہ اسی پریشر کی وجہ سے ریزائن کر گئے تیسرے بچے رانہ امیر حمزہ صاحب جن کی تنخواہ پچھلے تین ماہ سے روکی ہوئی ہے رانہ عظیم صاحب یہ تین افراد ایسے جو نیب کے لیے بنیادی سہولتکار ثابت ہوئے جنہوں نے نیب کو سہولت یہ دی کہ بیان کلم بن کروایا اور نیب کے لیے آسانیہ پیدا کی لیکن نسیم صادق صاحب جو ڈی سیو بھی رہے فیصلہ باد کے ان پہ بھی اس وقت بھی الزامات لگتے رہے کہ یہ نوازتے ہیں لوگوں کو سیاسی پشت پناہی انہیں حاصل ہے تو یہ نیب کے کیس پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں اور نیب کا اس حوالے سے کیا اقدام ہے دیکھیں نیب کا اس حوالے سے جو بھی اقدام ہوگا وہ تو نیب جو ہے چونکہ انہیں ایک اپلیکیشن نیب کو بھی دی ہے کہ آپ کا کیس سارا جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں پہلے دن سے ہی یہ بات مشہور دی کہ پنجاب ہو یا وفاق ہو جہاں پر میاں نواز شریف میاں شہباز شریف کے وفادار بیوروکریٹس بیٹھے ہیں وہ اس حکومت کو فلاپ کر لیے اور اس حکومت سب کا حکومت کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں جس کی ایک ببیز زندہ مسئلہ آپ نے دیکھ لی ہے ان کا بیانے خود بیانے کے دیکھ لیا کہ شہباز شریف چونکہ آشیانہ میں گرفتار ہوئے آشیانہ کے کیس میں جو اہم ترین گواہ تھے پی اینڈ ڈی سی کے اس میں آپ دیکھیں کہ رانہ امیر حمزہ پروجیکٹ ڈریکٹر ہے ان کی سیلڈی دو ماہ سے روک لی گئی ہے شفیق اجاز سی ایف او ہیں وہ رضائن دے کے چلے گئے جنیز زیدی منیجر اسٹیٹ منیجمنٹ ہے ان کا بھی ان کو ٹرمنیٹ کر دیا گیا ان کی وجوہات کیا آتی ان کو ٹرمنیٹ کرنا کسی کا رضائن لینا کسی کی سیلڈی روکنا ان گواہوں کو متنازع بنانا ان کے خلاف آفیس فائل میں ایسے ریمارکس لکھنا کہ یہ بیمان ہے یا انہوں نے کریپشن کی ہے یا انہوں نے قانون سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہے جب ایک گواہ جس پر یہ الزامات لگ جائیں تو اس کا سارا بینیفٹ اس کو ملتا ہے جو اس کیس پر ملزم ہوتا ہے جس کے خلاف انہوں نے بیان دینا ہوتا ہے اب جب نیب نے انکوئری کی ہے نیب نے ایک مکمل انکوئری کے بعد میاں شہباز شریف کو بقیدہ اس کیس میں گرفتار کیا اس کیس میں میاں شہباز دیو جو ہے نامزد پرچ مقدمے میں موجود ہیں اب نیب کے اندر یہ لوگ گوایاں دے آئے نیب نے بھی سارا کچھ دیکھا جب دیکھا گیا ہے کہ میاں شہباز شریف اس کیس پر پھس سکتے ہیں کل کو جب کیس ٹرائل پر جاتا ہے تو ان کی گواہیوں کے بعد میاں شہباز شریف کے پاس اور حالی میاں شہباز شریف نہیں بیورو کریسی میں لوگ جو اس میں انوالف تھے ان کے پاس اور دیکھر جو لوگ ہیں آشیانہ میں جن کا نام آ رہا ہے وہ نہیں بچ سکتے تو بڑی کمال مہارت سے وہ بیورو کریسی جس نے ہمیشہ صاحب کا حکومت میں بہترین کارکرد کی دکھائی وفاداری کے حوالے سے تو ان میں ایک ان کا بھی نام شامل ہے تو اس صاحب نے کچھ نہ کیا بقول ان کے جو ایک زیادی صاحب گواہ ہیں انہوں نے کہا کہ جس دن یہ آئے یہاں پہ انہیں سیکرٹی ہاؤسنگ کا چارج ملا تو سب سے پہلے انہوں نے آشیانہ پر آکے شب خون ماننا شروع کیا آشیانہ میں خاص کر ان لوگوں کو جو تینوں مین گواہ تھے جو تینوں اس کیس میں اہم ترین حیثیت رکھتے تھے جن کی عدالت میں گواہی کے بعد کسی کو سزا مل سکتی تھی یا کوئی بری ہو سکتا تھا ان تینوں پر فاکس کیا اور ان میں سے ایک شخص جو ہے گواہ وہ ستیفہ دے کے چلا گیا سکرین پہ ہم اس کا سیوپ دکھا رہے ہیں ایک جو ہے اس کو ٹرمنیٹ کر دیا گیا جس کو ٹرمنیٹ کیا گیا اس نے ایسی سی پی میں اور بہت سی جگہوں پر درہاستیں دی کہ قانون کے تحت یہ کام ہو ہی نہیں سکتا وہ کیس ابھی چر رہا ہے اور ایک جو آخری گواہ جو وہاں پہ رہ گیا کہ وہ کس طرح محکمہ چھوڑے اسے ٹرمنیٹ نہیں کر سکتے تھے چونکہ آر ایڈی زیادی سب جا چکے تھے اس حوالے سے تو اس پر یہ کیا ہے کہ اس کی دو ماہ سے سیلری روک دے اب مجھے ایک بات بتا ہے ایک شخص جس کی سیلری آپ روک دیں گے تو اس کا مطلب بلکل کلیر ہوتا ہے کہ بھئی آپ بھی استیفہ دو اور یہاں سے نہیں کر جاؤ اور جب یہ تینوں یہاں سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد نہ یہ گواہی کے لیے جائیں گے ان کے مالی ان کے پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں ان پر سیاسی پریشر بھی پر سکتا ہے ان پر کوئی اور پریشر بھی آ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شخص جو اس کیس میں جو جو شخص بھی اس کیس میں انوالو ہے اس کو اس میں کلیر ریلیف مل جائے گا اب دیکھنے والی بات ہے میں نے انہی سے پوچھا کہ میں کہا مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے یہ بات مجودہ حکومت کے جو وزارہ ہیں اور جو اور اوپر لوگ بیٹھے انہوں نے تک بچائی اس نے کہا ہم نے سب تک بچائی یہاں تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے وزیر ایلا ہاؤس میں جا کے بھی یہ بات کی تو وہاں سے ہمیں جواب یہ ملا کہ جناب ہم بیوروکریسی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے یعنی اس ملک کی تگریب بیوروکریسی اس کے سامنے حکومت بھی بے بس ہے اور اس کا غو یہی رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی وفاداری کا صلح یہ دے رہے ہیں کہ مختلف دبارمنٹس میں موجود ہیں اور جہاں جہاں پر بھی نیب کے کیسز جس بھی اہم شخصیت کے خلاف ہیں وہاں سے نہ صرف گواہوں کو منحنف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ اہم ترین ثبوت اہم ترین ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھی وہاں سے غیب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس کے ایک زندہ مثال ابھی ہم نے نیوز ایٹ فائی میں دکھا دی ہے اب اس شخص کے بیان کے بعد اس شخص کے اقبالی بیان کے بعد جس پہ ہم یہ الزام نہیں لگا رہے ہیں یہ الزام وہ لگا رہے ہیں اور جو وہ الزام لگا رہے ہیں اس کے بعد اب حاق میں وقت کو سوچنا ہوگا اس کے بعد اب ان اداروں کو جنہوں نے کریپشن کے اخراف جہاد شروع کر رکھا ہے ان کو سوچنا ہوگا کہ کیا گواہوں کو اگر اداروں سے ٹرمنیٹ کیا جاتا ہے یا کوئی اور معاملات سامنے لے جاتے ہیں تو یہ صرف اور صرف ان پر پریشر لانے کے لئے ایک طریقہ ہوتا ہے اور اگر اس کی طرح پریشر جاری رہا تو پھر کسی بھی تگرے اس شخص کے اخلاف کوئی بھی گواہی دینے کے لئے تیار نہیں ہے